دو نگران فرشتے مصنف خلیل جبران کتاب آوارہ گرد ایک شام دو فرشتے شہر کی دروازے پر ایک دوسرے سے ملے انہوں نے دوسرے کی مزاج پرسی کی اور ماں بعد گفتگو میں مصروف ہو گئے ایک فرشتے نے پوچھا آج کل تم کیا کر رہے ہو تمہارے ذمہ کیا فرائض ہیں تمہیں کیا کام سوپا گیا ہے دوسرے فرشتے نے جواب دیا مجھے اس شخص کی نگرانی پر معمور کیا گیا ہے جو نیچے وادی میں رہائش پذیر ہے وہ بہت بڑا گناہگار ہے بہت زیادہ پستی میں گرا ہوا ہے یقین جانو کہ یہ ایک اہم ذمہ داری ہے ایک اہم فرض ہے جو مجھے سوپا گیا ہے اور مجھے سخت محنت سے کام کرنا ہوگا پہلے فرشتے نے کہا تمہارا کام ایک سہل ترین اور آسان ترین کام ہے میں کئی ایک گنہگاروں کو جانتا ہوں اور ان کی نگرانی بھی سر انجام دے چکا ہوں لیکن اب مجھے ایک درویش کی نگرانی کی ذمہ داری سوپی گئی ہے جو ایک نیک درویش ہے اور تم یقین جانو کہ یہ ایک اہم ذمہ داری ایک اہم فرض ہے جو مجھے سوپا گیا ہے یہ بہت سخت کام ہے اور بہت محنت طلب کام ہے پہلے فرشتے نے کہا یہ محض تمہاری خام خیالی ہے محض تمہارا مفروضہ ہے ایک نیک درویش کی نگرانی سر انجام دینا ایک گنہگار کی نگرانی سر انجام دینے سے کس طرح سخت کام ہو سکتا ہے دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے کیا گستاخی ہے کہ تم میری بات کو جو حقیقت پر مبنی ہے ایک مفروضہ اور میری خام خیالی قرار دے رہے ہو میرا خیال ہے کہ میں نہیں بلکہ تم مفروضہ قائم کر رہے ہو تمہاری بات خام خیالی اور مفروضے پر مبنی ہے اس کے بعد دونوں فرشتے آپس میں جھگڑھنے لگے پہلے دونوں کے درمیان تو تو میں میں ہونے لگی اور اس کے بعد نوبت ہاتھ پائی تک جا پہنچے جب یہ دونوں فرشتے ایک دوسرے کے ساتھ دستو گریبان ہو رہے تھے اس دوران فرشتوں کا سردھار بھی جائے وقوع پر آن پہنچا اس نے ان دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کروایا اور دریافت کیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور تم دونوں کیوں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ نگران فرشتوں کے لیے یہ شرم کا مقام ہے کہ وہ شہر کے دروازے پر ایک دوسرے سے دستو گریبان ہو ایک دوسرے کے ساتھ دنگا فساد کریں اور آپس میں جھگڑیں مجھے بتاؤ کہ تمہارے درمیان وجہ تنازع کیا ہے تب دونوں فرشتے بیق وقت بول اٹھے دونوں یہی دعویٰ کر رہے تھے کہ ان کو سوپی گئی ذمہ داری ایک سخت ترین اور محنت طلب ذمہ داری ہے اور وہ اپنے کام کے سر آہے جانے کے حق دار ہیں فرشتوں کے سردار نے اپنا سر ہلایا اور کچھ دیر کے لیے گہری سوچ میں غرق ہو گیا اس کے بعد اس نے کہا میرے دوستو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کس کا کام زیادہ سخت اور بہن طلب ہے اور کون زیادہ انام و اکرام اور احزاز کا مستحق ہے لیکن چونکہ میں با اختیار ہوں لہذا امن و امان برقرار رکھنے کی خاطر میں تم دونوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے کام کا تبادلہ کر لو کیونکہ تم دونوں یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ دوسرے کا کام آسان تر ہے اب جاؤ اور خوشی خوشی اپنا کام سر انجام دو اپنے فرائض کی بخوبی سر انجام دہی کو ممکن مناؤ یہ حکم سننے کے بعد دونوں فرشتے اپنے اپنے کام پر روانہ ہو گئے لیکن دونوں پیچھے مر مر کر فرشتوں کے سردار کی جانب انتہائی ناراضگی اور غصے کے ساتھ دیکھتے رہے اور دونوں اپنے اپنے دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سردار فرشتے روزانہ ہی ہم فرشتوں کے لیے زندگی مشکل سے مشکل تر بنانے میں مصروف رہتے ہیں لیکن سردار فرشتہ وہیں کھڑا رہا اور ایک مرتبہ وہ پھر سوچ کی وادی میں گم ہو گیا اور اس نے اپنے دل ہی دل میں کہا ہمیں محتاط رہنا ہوگا اور ان نگران فرشتوں کی سخت نگرانی کرنا ہوگی موسیقی